بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے اگرچہ پاکستان میں ہر سیویلین حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتی رہی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سابق فوجی آمیر زیاء الحق نے فوجی صدر جنرل جہیہ خان کے دور اقتدار میں بطور برگیڈیر مشرق وسطہ کے ملک اردن میں لگ بگ پچیس ہزار بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے عربوں کی تاریخ میں اس آنے کو بلیک ستمبر کہا جاتا ہے اور فلسطینی حریت پسند آج بھی جنرل زیاء کو صفاق قاتل قرار دیتے ہیں بلیک ستمبر کے دوران پاکستانی آرمی کے ایک ٹریننگ کمیشن نے یحیاء خان کے حکم پر جبکہ بعض لوگوں کی رائے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جنرل زیاء الحق نے پچیس ہزار فلسطینیوں کا اردن میں قتل عام کیا تاکہ فلسطینی مجاہدین کا اردن سے صفایہ کیا جا سکے یاد رہے کہ زیاء الحق انیس سو سٹھ سٹھ سے انیس سو ستر تک اردن میں بطور فلسطین مخالف موجود رہا تب وہ برگیڈیر تھا اس زمانے میں اردن اور فلسطین کا وہی حساب تھا جو پاکستان اور کشمیر کا ہے جس طرح کشمیر کا کچھ حصہ اندوستان کے قبضے میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور کچھ آزاد کشمیر کی طرح پاکستان کے زیر انتظام ہے آزاد کشمیر کے کشمیری یہاں سے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح چالیس ہزار فلسطینی درائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد تھے اس زمانے میں فلسطینی نے درائے اردن کے مغربی کنارے کو اپنی آزادی کا بیس کیمپ بنایا ہوا تھا یہاں سے فلسطینیوں کو تربیت دے کر مقبوضہ علاقے میں اسرائیلیوں کے خلاف چھاپا مار سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اردن نے اس علاقے کو اب قبضے میں لے لیا تو فلسطینیوں نے اسے اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت میں اضافہ سمجھا کہ اب ہم اسرائیل کی بجائے اسلامی ملک کے زیرے کنٹرول ہیں لیکن فلسطینی ایسا سوچ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے انہیں معلوم نہ تھا کہ اردن کے سربراہ شاہ حسین امریکہ کے اتحادی تھے امریکہ کی ترجیح اسرائیل اس کی بقا اور مشرق وسطہ میں اسرائیل کی بالہ دستی تھی ان حالات میں اردن کو یہی مناسب لگا کہ فلسطینیوں کو مار بھگایا جائے لہٰذا پندرہ ستمبر انیس سو ستر کو برگیڈیر زیاؤلحق کی درپردہ قیادت میں اردنی فوج نے فلسطینیوں پر حملہ کیا اور انہیں اردن سے باہر کر دیا یوں اردن کی کاروائی سے اسرائیل پر سے بڑا خطرہ ٹل گیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زیاؤلحق نے اردن کی آرمی کو تربیت بھی دی تھی تاکہ وہ اس کے جانے کے بعد بھی فلسطینیوں کو کچلتی رہے اردن نے انیس سو ستر میں اسرائیل مخالف فلسطینی فدایان کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو یہی آمر جنرل زیاؤلحق تھا جس نے مشن ٹریننگ اور فلسطینیوں کے خلاف جنگی پلان مرتب کیا اور فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے آپریشن میں اردن کے سپاہیوں کی قیادت کی اس خونی آپریشن کو بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس میں پچیس ہزار کے قریب معصوم فلسطینی اردن کی افواج اور زیاؤلحق کے ہاتھ ہمارے گئے تھے اس عرصے کو افسوسناک واقعات کا دور بھی کہا جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ پندرہ ستمبر انیس سو ستر کو اردن کے بادشاہ نے مارشلہ لگا دیا اگلے دن پاکستانی اور اردن کے آرمی نے زیاؤلحق کی قیادت میں امان میں موجود فلسطینیوں کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا آرمی نے فلسطینیوں کے بیس کیمپ عربت، اسات، سویلے، البکہ، الوحدات، الوحدات وزرکا پر حملہ کیا جس دوران زیاؤلحق نے سیکنڈ ویجن کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے جتنے فلسطینی بیس سال میں مارے تھے اس سے زیادہ فلسطینی زیاؤلحق نے گیارہ دنوں میں شہید کر دئیے یعنی زیاؤلحق کی قیادت میں پندرہ ستمبر سے لے کر ستائیس ستمبر انیس سو ستر تک ظلم کا ایک سیاہ باب لکھا گیا اس وقت کہ اسرائیل کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ اتنے فلسطینی ہم نے بیس سال میں نہیں مارے جتنے زیاؤلحق نے گیارہ دن میں مار ڈالے لہٰذا فلسطینی مجاہدین آج بھی کہتے ہیں کہ ہم زیاؤلحق کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اس کے بعد اردن کی شاہی حکومت نے جنرل زیاؤلحق کو آلہ عزازہ سے نوازا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب جنرل زیاؤلحق کو چیف آوارمی سٹاپ بنا دیا گیا جس کی بدولت وہ بھٹو حکومت کا تختہ الڈ کر گیارہ سال تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے مبسرین کے مطابق زیاؤلحق مغرب سے پہلے بھی آشنا تھا مگر فلسطینیوں کے خلاف ایکشن نے اسے مغرب کے لیے بہت اہم بنا دیا ادھر زرفقار علی بھٹو شاہ فیصل صدر سکارنو حافظ الاسد اور محمد قضافی کے ساتھ مل کر امریکہ اور سوویت یونین کے بلاکوں سے نکل کر اپنا اسلامی بلاک بنانے اسلامی بینک قیم کرنے اور مسلمانوں کو سائنسی ترقی اور ایٹم بم بنانے سے شروع کرنے کی جو تیاریاں کر رہے تھے وہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی اس سارے منصوبے میں مرکزی حیثیت زرفقار علی بھٹو کی تھی اور وہ ان تمام سرگرمیوں کا مرکز پاکستان کو بنایا ہوا تھا لیکن استعماری قوتوں نے زیاہ کو استعمال کیا جس کے بعد بھٹو کو فانسی دی گئی اور مسلم اتحاد کے دائی دیگر عالمی رہنماؤں کو بھی منظر عام سے ہٹا دیا گیا ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ موسیقی